آئیں دیکھتے ہیں کہ سابق وزیراعظم عمران خان نے ساڑھے تین سال کی حکومت میں کیا کیا احساس پروگرام کے ذریعے پاکستان کو فلاحی ریاست بنانے کا آغاز کیا اس پروگرام کو دنیا بھر میں بزیرائی ملی غریب اور دہاری دار طبقے کو موقع پر مفت کھانا فراہم کرنے کے لیے لنگر خانوں اور کوئی بھوکا نہ سوئے جیسے پروگرامز کا آغاز کیا مستحے خواتین کو مہانہ نقد وزیفہ اور بینک اکاونٹ فراہم کرنے کے لیے احساس کفالت پروگرام کا آغاز کیا پاکستان کے مختلف شہروں میں احساس پناہ گاہیں قائم کی جو ان لوگوں کو محفوظ اور صاف سترہ محول فراہم کرتی ہیں جو رہائش کے اخراجات برداشت کرنے سے کاثر ہیں احساس راشن پروگرام کا آغاز کیا جس کا مقصد پاکستان بھر میں کم اس کم دو کروڑ گھرانوں کو روز مرہ استعمال کی اشیاء پر تیس فیصد مہانہ سبسیڈی فراہم کرنا ہے کسان کارڈ کا اجرا کیا جس کے ذریعے کسانوں کو سبسیڈی والی خاد، بیچ اور کیڑے مارد عدویات کے علاوہ کم سود پر کرزے اور کسی قدرتی آفت کی صورت میں تباہ شدہ فصلوں کا معافضہ بھی ملے گا صحت سہولت پروگرام کا آغاز کیا جس کے ذریعے کم آمدنن والے شہریوں کو فوری اور بابکار طریقے سے علاج کی سہولت دی گئی صحت کارڈ سے ہر خاندان کو سرکاری اور پرائیوٹ دونوں ہسپتالوں میں سالانہ دس لاکھ روپے تک کا طبی علاج حاصل کرنے کی سہولت مؤثر تھی مستحق خاندانوں کے لیے احساس سکولرشپ اور تعلیمی وظائف کا آغاز کیا تاکہ وہ اپنے بچوں کو تعلیم کے لیے بھیج سکیں وظائف کی رقم خاص طور پر لڑکیوں کے لیے زیادہ رکھی گئی انصاف آفٹرنون سکول پروگرام کا آغاز کیا جس کا مقصد ان علاقوں میں بچوں کو یک سا تعلیمی مواقع فراہم کرنا تھا جہاں سکولوں تکرسائی ایک چیلنج تھا احساس ہمقدم پروگرام کا آغاز کیا جو معذور افراد کو مالی امداد، صحت کی دیکھ پھال اور پیشہ بارانہ تربیت کی شکل میں مدد فراہم کرتا ہے باہمت بزرگ پروگرام کا آغاز کیا جس کے تحت 65 سال سے زائد عمر کے شہریوں کو مہانہ وظیفہ دیا جاتا ہے مزدوروں کے لیے مزدور کارڈ پروگرام کا آغاز کیا جو ان کے لیے ای ٹی ایم، والٹ اکاؤنٹ، ڈیبٹ کارڈ اور شناختی کورٹ کے طور پر استعمال ہوتا ہے یہ کارڈ مزدوروں کو کم سے کم معافضے کی یقین دہانی کے علاوہ 11 نفت فوائد فراہم کرتا ہے احساس نشنما پروگرام کا آغاز کیا جو صحت اور غزائیت کے لیے نفت رکم کی منتقلی کا پروگرام ہے جس کا مقصد 23 ماہ سے کم عمر بچوں میں سٹنٹنگ کو روکنا ہے جو بچوں میں دماغی افعال اور آزا کی نشنما کو منفی طور پر متاثر کرتا ہے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کا آغاز کیا جو بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو کسی فیزیکل بانک میں جائے بغیر پاکستان کے اندر بانکنگ کرنے کی سہولت دیتا ہے پاکستان کا پہلا فوری ادائیگی کا پلاتفارم راست مطارف کروایا جو سٹینٹ بانک کی کاوشیوں سے افراد، کاروباری اداروں اور حکومتی اداروں کے درمیان ڈیجیٹل ادائیگیوں کو ممکن اور آسان بناتا ہے ملک کی تین بڑی یونیورسٹیوں میں سیرت چیئر قائم کی تاکہ نوجوان نسل کو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس زندگی کی تعلیم دی جا سکے پاکستان میں سیاحت کے فروغ کے لیے موصر پالیسیوں کی تشکیل دی جس سے سیاحت کو فروغ ملا اور دنیا بھر سے لوگ پاکستان آنا شروع ہوئے دوہزار تئیس تک ملک بھر میں دس بلین درخت لگانے کا آغاز کیا جس کا مقصد پاکستان میں جنگلات اور جنگلی حیات کے وسائل کو بحال کرنا اور محولیاتی تبدیلیوں کے اثرات کو کم کرنا تھا پاکستان میں انٹرناشنل کرکٹ کی بحالی کے لیے اقدامات کیے جس سے ایک کے بعد ایک غیر ملکی کرکٹ ٹیموں نے پاکستان کا دورہ کیا کامیاب جوان پروگرام کا آغاز کیا تاکہ اپنی صلاحیتوں کو بروے کار لانے کے لیے نوجوانوں کو تقنیقی اور مالی مدد دونوں لحاظ سے وسائل فراہم کیے جا سکیں اوورسیز پاکستانیوں کی پاکستان میں ہاؤسنگ میں سرمایہ کاری کے لیے روشن اپنا گھر سکیم کا آغاز کیا جو باہر بیٹھے اپنے ڈیجٹل اکاؤنٹ کے ذریعے پاکستان میں گھر بنا سکیں گے پاکستان سٹیزن پورٹل کا آغاز کیا جو شہریوں کی شکایات کے ازالے کا نظام ہے یہ پورٹل تمام سرکاری محکموں سے منسلک ہے وزیراعظم پاکستان اس پورے طریقے کار کی نگرانی خود کرتے تھے اکیس نئی یونیورسٹیوں پر کام کا آغاز کیا قومی رحمت العالمین اتھارٹی قائم کی جو نوجوانوں کی کردار سازی کے لیے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور احادیث پر تحقیق کرے گی ٹیکس اصلاحات کا آغاز کیا اس کا مقصد ٹیکس وصولی میں اضافہ کرنا تھا تاکہ بالاخر بیرونی کرزوں پر انہزار ختم کیا جا سکے کامیاب پاکستان پروگرام کا آغاز کیا جو ملک میں غربت کے خاتمے اور معاشرے کے پسماندہ طبقات کو مالی طور پر با اختیار بنا کر ان کی زندگیوں میں تبدیلی لانے میں قلیدی کردار ادا کرے گا اس کے ذریعے عوام کو کاروبار کرنے گھر بنانے اور تعلیم کے لیے بلا سود کرزے دیے جائیں گے پنجاب اور کے پی کے میں کئی نئے ہسپتالوں کی تعمیر کا آغاز کیا اور متعدد پرانے ہسپتالوں کی تعمیریں نوک کر کے انہیں دوبارہ فعال بنایا ہر فورم پر حرمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے آواز اٹھائی اور دنیا کو بتایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کے دل میں رہتے ہیں اور اسلام ایک عمد پسند مذہب ہے مودی کی آر ایس ایس آئیڈیولوجی کو دنیا بھر میں بینکاب کیا اور مسئلہ کشمیر بین الاقوامی فورمز پر اٹھایا تمام عالمی فورمز پر فلسطین کے لیے موسر انداز میں آواز اٹھائی اور بے گناہ فلسطینیوں کے خلاف اسرائیل کے مظالم کی مضمت کی کرونا جیسی وبا میں بہترین حکمت عملی اپنائی کرونا کو کنٹرول کرنے اور مونٹرنگ کے لیے انسی او سی قائم کی جہاں دنیا کے کئی بڑے ملک کرونا سے نبٹنے میں ناکام رہے وہیں پاکستان نے کرونا کا زبردست مقابلہ کیا نہ ہسپتالوں میں بیٹ کم پڑے نہ آکسیجن عوام کو ویکسین بھی وقت پر دستیاب ہوئی اور ایکانومی کو بھی سنبھالا دنیا نے پاکستان کی کرونا کے خلاف حکمت عملی کو سراحا جس کا مقصد کرونا میں ملک کے ضرورت مند اور مستحق لوگوں کو عزت کے ساتھ مالی امداد فراہم کرنا تھا یہ پروگرام ملکی تاریخ کا سب سے بڑا کیش ٹرانسفر پروگرام تھا چھوٹے بڑے ڈیمز کے متعدد منصوبوں کے لیے فنڈز فراہم کیے زیادہ ترک پر کام شروع ہو چکا ہے اور پی ٹی آئی کی مدد ختم ہونے کے بعد مکمل ہونا تھا سکولوں میں صبح درود شریف اور قرآن پاک کی تعلیم کا آغاز کیا یکسہ تعلیمی نظام کا آغاز کیا جس کا مقصد نئی نسل کو ذہنی غلامی سے آزاد کرنا اور تعلیمی نظام میں امیر غریب کے فرق کو ختم کرنا ہے ریکرٹ ایک کیس میں ملک کو گیارہ ملین ڈالر کے جرمانے سے بچایا اور بلوچستان میں اس جگہ سے سونے اور تامبے کے بڑے زخائق کی کھدائی کیلئے ایک منصوبے کی تشکیل شاندار سفارتکاری کی بدولت بیرونی ملک جیلوں میں بند ہزاروں ہری پاکستانیوں کو پاکستان واپس لائے گیا ہر فورم پر اسلام کا مقدمہ لڑا اور اسلامی دنیا کو متحد کر کے اسلاموفوبیا کے خلاف آواز اٹھائی عمران خان کی کوششوں کی بدولت اقوام متحدہ نے ہر سال پندرہ مارچ کو اسلاموفوبیا سے نبٹنے کا دن منانے کا اعلان کیا عالم اسلام کو متحد کرنے میں گردار ادا کیا اور دو دفعہ او آئی سی کی میزبانی کی امانداری خودداری اور وقار کے ساتھ پوری دنیا میں پاکستان کی نمائندگی کر کے ہرے پاسپورٹ کی عزت بڑھائی پاکستان میں ڈرون حملے بند کروائے اور قوم کو دوسروں کی جنگ میں جھونکنے سے روکا اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹنگ کا حق دیا اور صاف اور شفاف الیکشن کے ان اقاد کے لیے الیکٹرونک ووٹنگ مشینز متعرف کروائیں پشاور بی آر ٹی شروع کی جس نے عام عوام کو بڑے پیمانے پر سستی اور مایاری سروس فراہم کی جس سے شہر میں ٹرافک اور آلودگی کو کم کرنے میں مدد ملی کرتار پر رہتاری صرف چند مہینوں میں تعمیر کروا کر اس کا افتتا کیا اور سکھوں کو اپنے دینی فرائز سر انجام دینے کے لیے بہترین سہولیات فراہم کی افغانستان سے امریکی فوج کے انخلاقے لیے موسر قیدار ادا کیا افغانستان میں امن کی واپسی کے عمل میں اہم قیدار ادا کیا امران خان کی حکومت میں پاکستان نے نہ صرف امن مذاکرات میں مرکزی قیدار ادا کیا بلکہ افغانستان سے غیر ملکیوں کو صحیح سلامت نکالنے میں مدد کی بہت سے عالمی رہنماؤں نے امران خان کا شکریہ ادا کیا اور آئی ایم ایف، ڈیو ایچ او اور ایشی ڈیولپنٹ بینک جیسی کئی تنظیموں نے اپنے عملے کو باحفاظت نکالنے میں مدد کرنے پر پاکستان کا شکریہ ادا کیا اس معاملے پر عالمی دنیا نے پاکستان اور خاص طور پر وزیراعظم امران خان کے کردار کو بہت سراہا کفایت شواری مہم کا آغاز کیا اور پچھلے وزرائے آزموں کی طرح شہانہ رہن سہن اپنانے کے بجائے خود بھی سادہ طرز زندگی اپنایا اور اپنے وزیروں مشیروں کو بھی یہی ہدایات دی وزیراعظم ہاؤس کے خرچے کم کیے بیرونی دوروں پر ملکی تاریخ کے کم ترین اخراجات آئے مہنگی سرکاری گاڑیوں کو فروخت کیا اور گورنر ہاؤسز کو عوام کے لیے کھول دیا اور اس سے بچنے والا سارا پیسہ عوام پر لگایا بھارتی جارہیت کا موت اور جواب دیا اور بہترین حکمت عملی سے دنیا کو پیغام دیا کہ پاکستان سوچے گا نہیں بلکہ جواب دے گا اور اپنے ملک کی آزادی کے لیے آخری سانس تک لڑے گا بھارتی پائلٹ ابھی نندن کو واپس بھیجا اس سے پاکستان کے جذبہ خیر سکالی کو بینل اقوامی سطح پر پذیرائی ملی اور دنیا نے اسے عمران خان کی جیت اور مودی کی ہار قرار دیا سوات پشاور ڈی آئی خان دیر موٹروے اور دیگر پروجیکٹس پر کام کیا حکومت نے پاکستان بھر میں دو ہزار کلومیٹر سے زائد سرکوں کی تعمیر اور مرمت کی کووٹ کے باوجود پاکستان کو معاشی طور پر مستحکم کیا اور ایک تباہ حال معیشت کو واپس اپنے پاؤں پر کھڑا کیا اپوزیشن کی مقالفت کے باوجود اپنی حکومت کی موثر پولیسی میکنگ سے پاکستان کو فیٹف کی گری لس سے نکالا سری لنکا کے مسلمانوں کو مرنے کے بعد جلائی جانے کے خلاف آواز اٹھائی عمران خان کے دورے کے بعد سری لنکا نے مسلمانوں کو تطفین کی اجازت دے دی قرآن پاک کی ترجمے کے ساتھ تعلیم کو ڈگری لینے کے لیے لازمی کرا دیا آرمینیا اور آزربائیجان جنگ میں مسلمانوں کی کھلم کھلا سپورٹ کی ملک میں پہلی بزنس آؤٹسورسنگ بی پی او ریڈی سہولت ورک اراؤنڈ کا آغاز کیا جہاں خیبر پختونخواہ کے نوجوانوں کو سات سو سزائیت ملازمتیں فراہم کی گئیں احساس ریڈی بان پروگرام کا آغاز کیا تاکہ قریب ریڈی بان اپنے خاندانوں کی پرورش کے لیے روزانہ کی بنیاد پر اچھی رقم کما سکیں اس پروگرام کے ذریعے مختلف ازلا میں ریڈی بانوں کی مالی مدد کی گئی لانڈ ریکارڈ کی ڈیجٹائزیشن کی جو کہ حکومت کا ایک انقلابی قدم تھا جس نے صدیوں پرانے پٹواری نظام کو جدید بنایا ملکی تاریخ کے سب سے زیادہ غیر ملکی کرزوں کی ادائیگی کی پچھلی حکومت کا چھوڑا ہوا 20 ارب ڈالر کا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ درست حکمت عملی کی وجہ سے تقریباً 0.5 ارب ڈالر تک کم کیا مؤثر سفارتکاری سے کارکے کیس میں پاکستان کو 1.2 بلین ڈالر کے جرمانہ ادا کرنے سے بچایا غیر ملکی ترسیرات اس ذر میں ریکارڈ اضافہ کیا کلائمٹ چینج یعنی موسمیاتی تبدیلیوں سے نبٹنے کے لیے اہم اقدامات اٹھائے اور پاکستان کے اقدامات کو عالمی سطح پر سراہا گیا سرمایہ کاروں کے بڑھتے ہوئے اعتماد کے باعث پاکستان کی معاشی حالات میں بہتری آئی اور کاروبار کرنے میں آسانی کو دنیا بھر میں سراہا گیا پاکستان کی سٹارٹ اپ انڈسٹری کے فروغ کے لیے ایس ایمی پالیسی تشکیل دی جس کے تحت چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروباری مراکس کو بینک کریڈر کی سہولت اور کاروبار کے لیے زمین فراہم کی جائے گی اور حکومتی اداروں کی طرف سے تمام رکابٹیں ہٹانے کا عیادہ کیا وزیراعظم ہاؤس کو یونیورسٹی میں تبدیل کرنے کے لیے دو عرب روپے مختص کیے تاکہ حکمرانوں کے شہانہ طرز زندگی کو رکھ کر عوام کو سہولیات مہیا کی جائیں پی ایم ریلیف فنڈ قائم کیا جس نے کووڈ کے دوران لوک ٹاؤن کی وجہ سے بے روزگار ہونے والوں کو نکت رکم فراہم کی آزاد کشمیر کے بارہ لاکھ خاندانوں کو سالانہ دس لاکھ روپے کی انشورنس کبریج کے ساتھ سہت سہولت کارڈ مہیا کیا خواتین کے حقوق کے تحفظ اور نفاظ کے لیے کئی قوانین منظور کیے جن میں زینب الیٹ ریسپونس اور ریکووری ایکٹ انفورسمنٹ آف ویمنز پروپرٹی رائٹس ایکٹ اور رائٹس آف پرسنز ویڈ ڈیسیبیلیٹی ایکٹ بھی منظور کیا گیا جو معذور خواتین اور بچوں کے حقوق کا تحفظ کرتا ہے کرونا میں حکومت پاکستان کا چھوٹے کاروبار اور کوویٹ کی وجہ سے نوکری کبانے والے افراد کو یوٹیلیٹی بلز میں ریلیف پیکج دیا کوویٹ سے نبتنے کے لیے ٹائگر فورس قائم کی جس کا مقصد مکمل طور پر کرنٹینہ شدہ علاقوں میں بلا تات الخوراک کی فراہمی غریبوں میں امداد کی تقسیم اور وسی پیمانے پر عوام کو کوویٹ سوشل ڈسٹینسنگ اور صحت سے متعلق آگاہی دینا تھا پی آئی اے اور دیگر ادارے جو پچھلی حکومتوں کی نا اہلی کے باعث نقصان میں جا رہے تھے ان کو منافع بکش بنایا پاکستان کی شہریوں کی شکایات کا نوٹس لے کر ہزاروں شکایات کے حل کے لیے کاربائی کا آغاز کیا کوویٹ میں مشکل معاشی حالات کے باوجود عوام کو ریلیف دینے کے لیے پیٹرولیم اصنوعات کی قیمتوں کو کم کیا بالا کوٹ ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کے ساتھ ہی ایکسپورٹ آرڈرز میں غیر معمولی اضافہ دیکھا گیا یورپی یونین کی جانب سے پاکستان کو جی ایس پی پلس سٹیٹس جاری رکھنے کے لیے اقدامات اٹھائے جس نے ملک کی برامدات کو بڑھانے اور رکن ممالک کے ساتھ اپنے تعلقات کو مزید مضبوط بنانے میں اہم کردار ادا کیا کرونا کے باعث لوگ ڈاؤن سے پیدا ہونے والے معاشی بہران سے وریب عوام کو مشکل سے نکالنے کے لیے وزیراعظم کے احساس ایمرجنسی کیش پروگرام کا آغاز کیا جس کے ذریعے ملک بھر میں اربوں روپے کی رقم لاکھوں مستحق افراد میں تقسیم کی گئی کرونا کے دوران لوگوں کی مدد کے لیے ٹیلی ہیلتھ ہیلپ لائن شروع کی جس کا مقصد ہسپتال جانے کی ضرورت کو ختم کر کے عوام کو صحت کی دیکھ پال سے متعلق مشابرت فراہم کرنا ہے رضا کارانہ خدمات فراہم کرنے کے لیے ڈاکٹرز خود کو ریجسٹر کروا سکتے تھے جبکہ مریض میسج بھیج کر مفت مشابرت حاصل کر سکتے تھے دباؤ کے باوجود مکمل لاکٹاؤن کی مخالفت کی جس نے ملک کے غریب طبقے کو مکمل تباہی سے بچایا وزیراعظم عمران خان نے اس بات کا اعادہ کیا کہ مکمل لاکٹاؤن معیشت کو تباہ کر دیتا ہے اور آبادی کے ایک بڑے حصے کو غربت کی لکیر سے نیچے دھکیل دیتا ہے ملکی تاریخ میں پہلی بار کمیشن بنا کر شگر مافیا کے خلاف تحقیقات کا آغاز کیا اور کمیشن کی رپورٹ کو پبلک کیا اس رپورٹ کے شائع ہونے کے بعد شگر مافیا کے خلاف آپریشن کا آغاز کیا جنوبی پنجاب کو اس کا حصہ دیا اور اس کی تعمیر و ترقی اور وہاں کی عوام کی فلاح و بہبوت کے لیے 33 فیصد فنڈز مختص کیے ورکرز ویل فیر فنڈ کے ذریعے سستے کم لاغت کے مکانات مزدوروں میں تقسیم کیے لارڈ سکیل مینفیکچرنگ اور سنتی ترقی میں مسلسل اضافہ ہوا جس نے پاکستان کے جیڈی پی کو بہتر بنانے میں اہم کردار ادا کیا بہترین معاشی حکمت عملی سے پاکستان کی اقتصادی ترقی کی شرح کو 6.17 فیصد تک پہنچایا جس سے فیکس آمدنی میں اضافے کے علاوہ ملکی معیشت کے حجم کو 383 بلین ڈالر تک پڑھانے میں مدد ملی ملک میں سیپیک کے تحت مختلف ہائیڈرو پاور پروجیکٹ شروع کیے جو نوجوانوں کے لیے روزکار کے مواقع پیدا کریں گے اور ملک کے لیے سستی اور ماحول دوست بجلی پیدا کریں گے ان میں آزاد پتن اور کوحالہ پاور پروجیکٹ سہرے پیرست ہیں سنتی ترقی کے لیے بہترین سنتی پاکج کا اعلان کیا جس کا مقصد چھوٹے اور درمیانی درجے کی سنتوں کے لیے شرائط کو کم کرنا اور انہیں سہولت فراہم کرنا ہے اور ساتھ ہی سمندر پار پاکستانیوں کے لیے ملک میں سرمایہ کاری میں رکاوٹیں دور کرنا ہے ملکی تاریخ میں پہلی بار کسانوں کو ان کا حق دیا اور ایک جامع زرائی تبدیلی کے لیے منصوبہ بندی کی اور اسے ترجیحی بنیادوں پر نافذ کرنے کا آغاز کیا اس میں کسانوں کے لیے کئی منصوبے میاری بیچ کی فراہمی پانی کا موثر انتظام لائف سٹاک فارمنگ میں مدد اور ذریع شعبے کو ایک عالی پیداوار دینے والے ادارے میں تبدیل کرنے کے لیے پالیسی میکنگ شامل ہیں نیا پاکستان ہاؤسنگ پروگرام کا آغاز کیا جس کے تحت پانچ سالوں میں کم آمدنی کے افراد کے لیے پچاس لاکھ سستے گھر بنائے جائیں گے یہ ملک کے طویل عرصے سے نظر انداز کیے جانے والے طبقے کو کچھے آبادیوں سے تعمیر شدہ فلیٹوں میں منتقل کرنے میں مدد کرے گا تعمیراتی سانت کے لیے تاریخی کنسٹرکشن پیکش دیا جس میں پانچ اور دس مرلہ کے مکانات پر سبسری مکانات کی تعمیر کے لیے پانچ فیصد بینکوں کی فنانس مختص ٹیکس میں چھوٹ اور بلڈرز کی سہولت کے لیے ون ونڈو آپریشن شامل ہے پی ٹی آئی حکومت کی بہتر پالیسیوں کی وجہ سے ملکی برامداد میں متسلسل اضافہ ہوا جو حکومت کے مقرر کردہ اہداف سے زیادہ تھا دیامر بھاشا ڈام منصوبے پر تعمیراتی کام کا آغاز کیا جو کہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ڈام ہوگا اس منصوبے سے گلکت بلتستان کے لوگوں کو بھی فائدہ پہنچے گا ایمل ون ریلوے نیٹ بک کا آغاز کیا جو ریلوے کے موجودہ دھانچے کو جدید ریلوے میں تبدیل کرنے روزگار کی مواقع پیدا کرنے اور کاروبار کرنے میں آسانی کے ساتھ اقتصادی سرگرمیوں میں نمائع کردار ادا کرے گا اور ساتھ ہی ساتھ ٹورزم کو فروغ دے گا ایک نئی اور متحرک بلو ایکانومی پولیسی کو حتمی شکل دی اس کا مقصد سمندری محولیاتی نظام کی صحت کو برقرار رکھتے ہوئے معاشی ترقی بہتر معاش اور ملازمتوں کے لیے سمندری وسائل کا پائدار استعمال کرنا ہے مہنگائی سے نبتنے کے لیے ملک کے سب سے بڑے فلاحی پروگرام کا آغاز کیا جس میں کم آمدنی والے گھرانوں کے لیے سات سو نو میلین ڈالر کی سبسیڈی پیکج کا اعلان کیا قبائلی ازلا کی عوام نے ملکی تاریخ میں پہلی بار بلدیاتی انتخابات میں ووڈ ڈالا جو ان علاقوں کو پاکستان کے انتظامی اور آئینی دھاری میں شامل کرنے کے لیے ایک اہم قدم تھا قرآن پاک کے کاغذات پر ڈیوٹی ختم کی اور ساتھ ہی قرآن پاک کی میاری پرنٹنگ اور تقسیم کے لیے بھی اقدامات کیے پی ٹی وی کو منافع وقش ادارہ بنایا اور پاکستان کی تاریخ کا اب تک کا سب سے بڑا ریونیو ٹارگٹ پورا کیا گوادر فری زون کے فیس ٹو کا سنگے بنیاد رکھا اور متعدد دیگر ترقیاتی منصوبوں کا آغاز کیا جس میں ایک ایکسپو سنٹر اگریکلچر انڈسٹریل پارک اور تین فیکٹریان شامل ہیں پاکستانی تاریخ میں پہلی دفعہ ریچارج پاکستان انیشیٹیف کی منظوری دی جو سلاب کے پانی کے بہتر استعمال پر کام کرے گا ناشنل ہائیوے ایتھارٹی این ایچ اے کو منافع وقش بنایا اور اس ادارے کی آمدنی میں تین سالوں میں ایک سو اٹھائیس فیصد اضافہ ہوا حکومت نے کم لاغت میں زیادہ سڑکوں کا انفرسٹرکچر بنایا جبکہ پاکستان پوسٹ نے بین الاقوامی کارکردگی کے انڈکس میں تیس پوائنٹس کا اضافہ کیا گرین سٹیملس ویژن کے تحت پروٹیکٹڈ ایریاز انیشیٹیف کا آغاز کیا جس کا مقصد نیچر کی حفاظت اور دو ہزار تئیس تک محفوظ علاقوں جیسے کہ ناشنل پارکز، ویٹ لانڈز اور جنگلی حیات کے زخائر کو ملک کے کل رقبے کا پندرم فیصد تک پڑھانا ہے پوری دنیا میں پاکستان کی بھرپور طریقے سے خودداری اور خود اعتمادی کے ساتھ نمائندگی کی اور پاکستان کی کھوئی ہوئی عزت بحال کی اور سب سے بڑھ کر قوم کو نظریہ پاکستان کا مطلب سمجھایا اور قوم میں اپنے ملک کی حقیقی آزادی کے لیے جد جہد کرنے کا شعور بیدار کیا یہ سب اور بہت کچھ صرف ساڑھے تین سال میں عمران خان نے پاکستان کے لیے کیا